وَنُفَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ نبینا وَسَيِّدِنا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَانَا وَمَعَوَانَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ أَجْمَعِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا اللَّذِينَ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك وعلى آلِك وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ماہرینِ قرآنِ پاک علماءِ ربانیین ورفاءِ کاملین مرشدانِ اہلِ سنت اقابل اولیاء محدشین مفسرین خصوصاً صوفیاءِ کرام وہ فرماتے ہیں کہ ربِ کریم نے قرآنِ پاک کی جارت کریں تو پتا چلتا ہے کہ صرف اور صرف ربِ کریم نے اپنے ساتھ اپنے محبوب علیہ الصلاة والسلام ہی کا ذکر نہیں فرمایا گرچہ یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثروں بیشتر قرآنِ پاک میں اپنا اور اپنے محبوب اللہ علیہ السلام کا ذکرِ خیرِ کٹھا ہی کیا ہے لیکن اس سے بات آگے ہے کہ حضور کی نسبت سے ربِ کریم نے آپ کے غلاموں کا بھی ذکر اپنے ساتھ کیا ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے صاحب المحارج کا اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اس مسئلہ پر گفتگو فرمائی ہے باب باندھ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ السلام کے غلاموں کا ذکرِ خیر اپنی ساتھ فرمائے ہیں کبھی ذکر چل نکلا تو انشاءاللہ ہوگا سرِ دست صرف اس نقطے پر گفتگو ہے کہ یہ جاہتِ کریمات کے ساتھ سامنے کافی جمعات مبارکہ کے ختمے کے حوالے سے پڑی جا رہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَآمْتُمْ مُسْلِبُونَ کہ مت مرو مگر مسلمان ہو کر اور یہ اس بات پر آپ مجھے یاد نہیں ہے کہ درس دیتے ہوئے گفتگو ہوئی ہے یا یہاں خطبہِ جمعہ تو مبارک بھی ہوئی ہے بہرحال بارے دگر بھی ہوئی ہے تو سبحان اللہ موت جو ہے یہ ہمارے باس میں نہیں ہے یہ بندے کی باس میں نہیں ہے اگرچہ اللہ کریم نے ایسے بھی بندے بنائے ہیں جو جب کہیں موت آتی ہے اور عرض کر دیں تو رب گئے ہوئے بلک الموت علیہ السلام کو واپس بلا لیتا ہے اللہ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے طبقاتِ امام شہرانی اس کا ترجمہ ہے باراکاتِ روحانی وہی چھپ چکا ہے اس میں آپ لکھتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام کے بڑے عظیم صحابی سارے عظیم ہیں مختلف اصافِ جلیدہ خصائص شمائل فوازل ان سے مشرف ہیں حضور کے ساتھ کے ہر وقت یہ مانگتے تھے اور حبیبِ خدا علیہ السلام سے مانگنے والا فقیر تو ایک بار ہی مانگنے تو بڑا حضور بیٹے ہی میشہ مانگنے والے ہیں آپ کے اس غلام کا نام ہے سعد بن عبی وقع رضی اللہ تعالی جن کو نگاہِ کرم سے سرکار نے بہت کچھ دیا ہے اور یہی نسبت کافی ہے کہ حضرتِ سعد بن عبی وقع حضور کے نام کے ہیں طیبہ طاہرہ والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ جس قبیلے سے نا بنو زورہ سے بنو زورہ سے ہی حضرتِ سعد بن عبی وقع سے اور کبھی کبھی سرکار کرم فرماتے تو انہیں مامو جان بھی کہتے تھے مامو جان بھی کہتے تھے پھر ایک قول یہ بھی دکھا ہے کہ حاضر خالی بیٹھے ہیں یا حاضر ہیں سرکار علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمائے یہ میرے مامو جان ہے یہ میرے مامو جان ہے فَلْ يُرِنِ اَحَدُ الْخَالَهُمْ بِسْرَ خَالِي فرمائے میرے مامو جیسا کوئی مامو تو نہ ہوا اپنا پر مامو معلوم ہوتا ہے وہ میرے مامو تو نہیں تھے وہ صحابی بھی تھے لاؤ کو ایسا ہے تو میدان جنگ میں ان کی وصال کی بات پھر کرے گئے درمیان میں ذکر نام مبارک آج ہو گیا تو سرکار کو پیارے جو لگ تھے انجلی تو فرمایا کہ کوئی اپنا مامو ایسا لائے جیسا میرا ہے اور یہ کریمانہ انداز ہے رشتے میں ان کے لئے بھی فرما دیا اور رب کریم نے حضور کو خوش کرنے کے لئے آپ کے ساری امت کے لئے فرما دیا کیا فرمایا کون تم خویر امہ اللہ کریم فرماتا تم بہترین امت ہو کیونکہ اصل برکت تو آپ کی نسبت کی ہے تلوات ہاں میدان جنگ میں تیر چلانے لگے اب یہ میری اپنی انڈرسریننگ ہے کیونکہ تیر چلانے کے لئے گن چلائے فائر کرے پہلے چانماری کرتے ہیں بہت بڑی دیوار کھڑی کر کے اس کے نشانے لگاتے ہیں اور پھر کسی ایک میار پر آکے اس کو اجازت مل جاتی ہے گن بھی ملتی ہے وہ چلاتا بھی ہے پہلے چانماری ہوتی ہے جب تک تسلی نہ ہو نا جرمیل کو تب تک اس کو گن میں نہیں کہتے نہ اس کو گن دیتے ہیں اور سرکار نے ڈیوٹی دے کر میدانیں جنگ میں پہلے چانماری کا نام نہ نشان تیر کمان دے لیا فرمہ چلا ہو تیر ارم شاہ ارم ساہ اللہ اکبر ساہ تیر چلا ہو فداکہ ابی و امی میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہے میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہے ارم ساہ ساہ ارم ہے تیر چلا ہو اور وہ بھی تو صحابی ہیں انہوں نے بھی یہ نہیں کہا میرے آقا میں نے کبھی تیر انتازی کی نہیں نہ انہوں نے تیر چلا دیا فرمایا تیر چلا چلا دیا جب چلانے لگے تو پھر سرکار نے رب کریم کی بارگاہ میں رابطہ قائم کیا اللہم صدد رم یہو یادہ اس کا نشانہ سیدھا لگے جہاں کسی چانماری کی اور کسی ورزس کی اور پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے محبوب کے اشارے سے کائنات کی تقدیر بنتی ہے اللہم صدد رم یہو صرف یہی نہیں اس کو نکل کرتے امام سید شرانی نے نکل کی ہے یا یوسف بی بن اسماعیر رحمت اللہ جہاں میں قرآمات میں لکھا ہے اب مجھے یہ دیفنیٹل یاد نہیں ہے لیکن ہے یہی کہ یا اللہ اس کا نشانہ درست کر دے سیدھا کر دے اور دوسرا فَسْتَجِبْ دَعْوَتَهُمْ جب یہ دعا کریں تو ماندیہ کریں لہذا زندگی کا ریکارڈ ہے حضرت سعد بن حبی وقاس کا جو کچھ زمان سے نکل جاتا تھا وہ ہو کہ ہی رہتا تھا کیونکہ سرکار نہیں جو سپارج کر دی ایمان مناسب ایمان مقتضایات ایمان اور ایمان کے اوصاف خصائل شمائل سرکار کی زبان کے اشارے پر تقسیم ہوتے ہیں وہاں کوئی یونیویسٹیاں تو نہیں کھلی تھی جہاں سے حبائی کرام پڑھتے تھے لیکن پوری کائنات قیامت تک جب محتاج ہے ان حقائق تھی جو حضور کے سعبائی کرام کی زبان سے نکلتے ہیں تو ان کی یونیویسٹی کون سی تھی خوش نصیبوں کو شاید پتا ہوگا جو گئے ہیں اللہ ہم فقیروں پر بار بار کرم فرمائے مدینہ علیہ کی حاضری بابی جمرین سے داخل ہوتے ہی تھوڑا سا آگے چلے تو دائیں طرف ایک چبوترہ ہے جس سفہ کہتے ہیں یہ یونیویسٹی تھی یہ یونیویسٹی تھی یہ یونیویسٹی تھی یہاں صحابہ کرام کو علم الحقائق پڑھائی جاتے تھے خدای راد بتائی جاتے تھے اسرار بتائی جاتے تھے ربِ دلجلال کی معرفت کے نقطہ ہائے حسید سکھائے جاتے تھے گلستانِ معرفتِ الٰہیہ کے پھول کھنائے جاتے تھے جن کے سفہ چبوترے کا یہ یہ آل ہے ان کی مسجد ان کا درِ دولت تو دوسرا یہ یاللہ اس کی دعا قبول کرنا ہے اب اس دعا کے حوالے سے آپ کے پاس حضرتِ ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے اِذَا جَا اَجَدُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُ عَنْهُمْ جب ان کا مقرر وقت آ جائے اس سے وہ پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں نہ آگے نہ پیچھے ٹھیک اِن ٹائم ملک الموت علیہ السلام پہنچتا ہے خود میں خدا بندی لے کر حضرتِ ملک الموت علیہ السلام آگے حضرتِ سعید بن عبی وقاص آخری وقت ہے تو اب میری اپنی سوچ ہے کیونکہ وہاں الفاظ یہ نہیں ملتے وہاں تو صرف یہ ہی ہے کہ حضرتِ سعید رضی اللہ تعالی نے دعا کی تو دعا تب ہی کیا نا کہ آگئے ہیں جب ابھی آئی نہیں تو ابھی ضرورت ہی نہیں ہے تو ملک الموت علیہ السلام آگئے تو گویا آپ نے فرمائے جناب جلال روک جاؤ مجھے رابط سے حضرت کرنا روک جاؤ وہ ہے کوئی جو ملک الموت علیہ السلام سے یہ کہے کہ روک جاؤ یہ سرکار کہ غلاموں کا حسن ہے آئے ملک الموت کو موڑ سکتے ہیں اب میں دعا کلمات آپ کو سنا دوں اللہم اللہم اِنَّ لِي اِنَّ لِي بَنِينَ سِغْهَرَ ترجمہ ہو سکتا ہے لیکن یہ الفاظ میں پڑھتا ہوں تو میری زبان پاک ہوتی ہے ایمان تعدہ ہوتا ہے آپ کا بھی ایمان تعدہ ہوتا ہے یہ پھول جو ہے آپ کے ہاں پودوں کو لگے ہوئے آپ اس کو برجے پرزاندھائیں تو وہ الفاظ جو سرکار کے غلاموں کی زبان سے لکھ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ان کے لئے فرماتا تو بالے مرد رعا نہیں وہ بڑا خوش نصیب ہے جس نے میری زیارت کی ہے رعا ایک مرتبہ ہی ہے جو ایک مرتبہ دیکھے وہ خوش نصیب ہے جو بار بار دیکھے اور ہمیشہ دیکھے وہ کتنا عظیم ہے اِنَّ لِي بَنِينَ سِغْهَرَ یا اللہ میرے تو بچے ہی چھوٹے چھوٹے مطلبی یہ ہے کہ میرے تو بچے ہی چھوٹے چھوٹے ہیں تو نے ابھی بیئی لیا ہے تو نے ابھی بیئی لیا ہے راب کریم نے فرمایا عزیزرائیل واپس آجاو واپس آجاو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ نشلا مقام ہے صحابی بہت اونچا ہے واپس آجاو اچھا جی وہ تو ہو گئے کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے فرشتہ حکم کے بیاد نہ جاتا ہے نہ آتا ہے وہ تو چلے گئے سوال یہ ہے کہ بیجنے والے کوئی پتا نہیں تھا کہ مرکل سادیو ہے وہ اب اس کا آنے کے ارادہ دی ہے جانتا تو ہے پھر بھی دی ہے جب جانتا ہے تو بیجا کیوں آنے کس لیے بیجا ہے ان قدوں کو بتایا جاتا ہے کہ میرے معبوک کی شان میں پپاس نہ کرنا اس کے تو ممتیں کہہ دیں تو میرا آیا حکم ہو جاتا ہے اللہم انہ لی بنین صغارا میرے تو نیانے ہی چھوٹے تھے میرے تو بچے ہی چھوٹے ہیں چنانچہ کتنی دیر آپ نے پھر زندگی گزاری مہت تحسین نقل کرتے ہیں حضور کا ارشاد کہ بیس سال تک پھر ملک المتلازم نہیں آیا بیس سال کے بعد آیا یہ رسولِ بہدزم نبیِ بکرم سیدِ آدم علیہ السلام کے غلامانِ با وفا کی زبانِ مبارک کا تقدس ہے رب ان کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ حق تقاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَعْنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اس کا بیعث ہو چکی ہے یاد ہوگا اگر نہیں تو دوبارہ مجھے کہنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے اور بھی کوئی بہت کچھ ہے کوئی یہی تو نہیں ہے نبی حمدِ اللہ اور بھی بہت کچھ ہے سرکار کے غلاموں کے قدموں چومیں ہیں بیٹھیں ہیں تو اور بھی بہت کچھ ہے یہ فقیر کسی بے تدبیر کی طرف نہیں دیکھنے والے ہیں یہ فقیر اس طرح طولت کے مگتے ہیں جن کے آقاؤں کے عرض کرنے پر رب بے قریب تقدیر کے فیصلے بدل دیتا ہے چنانچہ نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کا رب فرماتا ہے ایمان بالو اللہ سے درو جیسے درنے کا حق ہے اور مت مرنا مگر مسلمان رو کر معلوم ہوتا کہ اسلام کے مرکدی عقیدے پر مرنا یہ رب کریم کی بارگاہ میں بہت بڑا عزاز ہے اللہ کرے خاتمہ بالخیر ہو ایمان کی سلامتی ہو ایمان کی سلامتی ہو خدا کرے اصل میں سرکار چاہتے یہی ہیں کہ میرے علاموں کی زندگی کا آغاز بھی اللہ رسول کے نام پر ہو اور واپسی بھی انہی کے نام پر ہو چنانچہ بچہ پیدا ہوتا تو اسے ادام سنائی جاتی ہے وہ بھی اللہ رسول کا نام ہے اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو فرما تم اس کو یہ نہ کہو کہ کلمہ شریف پڑھا اسے یہ نہ کہو کیونکہ جانے وہ کس حالت میں ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر کلمہ شریف کا ورد کرو جب تم کلمہ شریف کا ورد کرو گے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا جب اس کی رحمت کا نزول ہوگا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا اب اس کے پیچھے علماء کرام علماء رکبانی جین کے اور بھی واقعات ہیں دیکھ کر مجبوری ہے وقت نہیں ہے حضراتِ گرامی فرمایا مت مرنا مگر تو مسلمان ہو کے رہنا مسلمان ہوتے ہوئے دنیا سے سفر کرنا یہ کتنا بڑا عزاد ہے اللہ قریب فرماتا ہے تم کیا جانو کتنا بڑا عزاد ہے اگر جاننا چاہتے ہو تو میرے خلیل کی دعا سنجلو اس وقت کو یاد کرو جبکہ رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اسلم اے اسمائی اے ابراہیم علیہ السلام میری بارگاہ میں سر چھکا دے مسلم جو ہے مسلمون جو ہے یہ مسجل اسلام کا اس میں فائل کا سیرہ ہے اسلمہ ماضی ہے اسلم فیر عمر ہے پتا چلے کہ بسوں کے شیشے توڑ کر نہیں پڑا ہے اور بزرگان جن کے قدموں میں بیٹھ کر پڑا ہے کریمر پڑی آئے ہیں آپ کو نہیں آتی تو میرا قصور ہے اسلم یہ عمر ہے اور مسلمون یہ اسم فائل کا جمع کا سیرہ ہے حضور کے علاموں سے فرماتا ہے مت مرنا مگر مسلمان ہو کر یہ اور وہ روٹ کیا ہے وہ طریقہ کیا ہے وہ پہلے بھی حال کر دیا اتقل اللہ حق کا تو پاتے ہاں جی اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق کا جب یہ کرو گے تو تمہارا خاتمہ اسلام پر ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے اسماعید اے ابراہیم علیہ السلام اپنا سر جکھا دیں اور ہر نبی علیہ السلام حکم الہی کے سامنے سر افغندہ ہے ہر نبی علیہ السلام حد لمحہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جکائے ہوئے ہیں لیکن خلیل جلیل کریے سپیشل کیر اسلم پیارے سر جکا دیں دیر نہیں لگی کہ پندران دن لگے بیس دن لگے ایک سال لگا نا ادھر رابع نے حکم فرمایا اسلم وقالہ بھی نہیں فقالہ بھی نہیں سمہ قالہ بھی نہیں نہیں درمیان میں کوئی گیپ نہیں اس قالہ لہو ربہو اسلم قالہ اسلم اس نے کہا جک جا عرض کی جوک گیا عرض کی جوک گیا اور ہمیں کیا فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا فَأَمْتُمْ مُسْلِمُونَ مَتْ مَرْنَا مگر میری باب دعا میں سر جھکائے ہوئے میرے تات کرنے والے ہو کر یہ حوالہ ہمیں کیوں حکم دے لیا پہلے حوالہ حبیبِ حلی خلیلِ پاک کا ہے پھر ہمیں حکم ہے بتایا یہ جا رہا ہے میں جو تمہیں کہتا ہوں کہ مسلم ہو کر دنیا سے آنا ہوں اور یہ شان وہ ہے جو میرا خلیل پوری کر کے دنیا سے بھٹا اسلم پیارے سر جو کارے کہالا اسلام تو مولا جھوک گیا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ درمیان میں گعب ہے ہی نہیں کیونکہ چنانچے بھی نہیں ہے نہ لمحہ نہ مومنٹ نہ لحظہ ادھر وہ حکم ادھر یہ تعمیر اصل یہاں سوفیہ فرماتے ہیں راب یہ ہے کہ رب کریم نے قرآن شریف میں ایک اور بھی اعلان فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِمَ خَلِيلًا خونگ رہے قرآن پاک کے مبارک لفظ سن کر سبحان اللہ کہنے سے ایمان بھی تعدہ ہوتا ہے اور توفیقِ الٰہی بھی مردِ خدا کے شاملِ حال ہوتی ہے اور پھر یہ سبحان اللہ جو ہے یہ مرتِ دم تک انسان کی زندگی پر اللہ کی رحمتوں کا نظور کرتا ہے اب اس کو اگر پھیلاؤں تو میرے پاس الحمدللہ چلو ٹھیک ہے جیسے بھی ہے ہماری تو نماز ہی سبحان اللہ سے شروع اللہ اکبر کہہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سے شروع ہوتی ہے بابِ حمد اور حمد سے شروع ہوتی ہے اب میں میں ذرا آپ کا توجہ ادھر جلاؤں گا رب نے فرمایا فرشتوں سے فرمایا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں زمین میں میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے بغیر حسد کیے بغیر کریٹیسائز کے بغیر تنقیل کے اپنے دل میں جو تھی وہ بات کہہ دی اتا جا جو فیہ میں یب سے جو فیہ کہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو فسادی ہوگا وَنَحْنُمْ نُسَبِّعُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ یا اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو کہ فساد پھیلائے گا یہ فرشتی کہے بیٹھو قسم پا خدا فرشتوں کو عادو علیہ السلام سے کوئی حسد نہیں ہے ان کے قلوب بالکل پاک ہیں لیکن اپنی ریڈنگ اپنا مطالعہ اور تجربہ کے طور پر بات کہہ دی کہ اتا جا لو فیہ منیوب سے لو فیہ رب کریم نے آگے فرشتوں نے در یہ بھی عزقہ دی مولا اگر یہ تیرا ارادہ ہے کہ تو زمین کو اپنے ذکر و فکر سے معمور کر دے تو اس کوئی کیوں بھیجنا ہے ناہمون و سببیہو بے حمد کا تیری حمد کے ساتھ ہم تیری تصویر جو پڑھتے ہیں اور فرشتوں کی تعداد یا خدا جانے یا پھر اس کے وہ رسول کرام جانے جن کو رب نے یہ علم دیا ہے اور ان کے سرطاج میرے آقا مولا علیہ السلام وہ خدا کی خلق نہیں ہے جو میرے آقا کے علم میں نہیں ہے بات پھر آگے جلے گی پھر مجھے رکنا مشکل ہو جائے گا رب نے جو کچھ بنایا ہے کچھ حضور کے علم میں ہے اس نے دیا ہے بلکہ میں یہ کہوں تو کر سکتا ہوں کہ رب نے جو بنایا ہے محرود کو دکھا کر بنایا حضور کے سامنے بنایا ہے سرکار کو دکھا کر بنایا ہے اللہ فرماتا یا ایوہاں نبی انہاں ارسلنے کا شاہدہ اے غیب کی خبریں دینے والے پیغمبرِ گرامی اور اے سلام ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور گواہ موقع کا ہی ہوتا ہے جو تھا ہی نہیں وہ گواہ کیسے یہ پورے والے کی کچھ آرہی ہے تو نہیں ہے جہاں سیلف میٹ گواہ ملتے ہیں ارسل میں گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو کے موقع کا اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوئے وہ گواہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ارسلنہ کا شاہدہ محبوب میں نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے آپ جو یہ کہے نا کہ حضور کو ادھر کا پتہ نہیں ادھر کا پتہ نہیں دے وکوب اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے تو تجھے پوری کائنات کو دیکھ دیکھ کر کر آئی جینے والا بنا کر بھیجا ہے ایک مسئلہ اور بھی درمیان میں آگئے اللہ کرے ایسی مجبوریاں ہوتی رہیں دورتے جانا تو کوئی معنی نہیں ہے اگر کوئی پھول ملے اگر کوئی موتی ملے زمرد ملے جوہر ملے تو اٹھانا چاہیے نا گواہی تو تب ہے نا جب جس کی گواہی دینا وہ موجود ہو اب میرے آقا تو اس وقت پیدا کیا گیا آپ کا روض جبکہ کوئی شیعہ دیکھنے کی ہائی نہیں اپنے مات خلق نام کی شیعہ کوئی ٹھئی نہیں حضرت خالق ہے سب سے اول ابتدا کے بغیر سب سے آخر انتہا کے بغیر تعیم کے بغیر حق کے بغیر پھر سب سے پہلے تو اسی کی ذات ہے موجود اللہ یزال لا یزال ہے وہ موجود ہے دیکھنے اس کا موجود کوئی نہیں اللہ کا موجود کوئی نہیں وہ خود موجود ہے ایجاد کرنے والا ہے تو پھر جب تو اللہ کریم نے کائنات بنا دی پیدا کر دی پھر تو بغیر ہو گئی جب کوئی شیعہ نہیں تھی تو پھر گواہ پہ دیکھو پیدا کر دی آپ مجھے آپ مجھے مسئلہ سمجھانے تمہیں آپ کو نیچے اتر کر سلام کرو لہی مشہود جو ہے جس کی گواہی دینا ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا اور جو ہے وہ خالق وہ پیدا کرنے والا ہے پیدا کیا نہیں گیا تو یہ شاہد کس کے ہیں تو پہ آسانی سے مان لو کہ محبوب کی شہادت کے دو روح ہیں یہ اس وقت خلق کے گواہ ہوئے جب خلق پیدا کی جب خلق نہیں تھی تو پیدا کرنے والے کے گواہ ہیں خدا کے گواہ ہیں میرے آقا خلق کے بھی گواہ ہیں خالق کے بھی گواہ ہیں تو گواہ ہی دیکھے تغیر نہیں ہو سکتی پتا چلا خلق ساری عمر دلی رہے اور بھار جانکا جخ مہی ہے تو میں کیا پتا قرآن شریف کیا فرماتا ہے حقائق کیا ہے حدیث کیا ہے عزیز دانے گرامی قادر نبی رحمت علیہ صلات و سلام حضور کو رب نے شاہد بنا کے بھیجا ہے حضور گواہ ہیں سرکار گواہ ہیں عزیز دانے گرامی اللہ فرماتا اتق اللہ حق تقاط ہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُون قسم بَخُدَ خلیلِ جلیل کا مرتبہ بہت اُنچا عبراحیم علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے بعد پوری کائنات نموت سے بادا ہیں برطر ہیں آدھا ہیں آپ کا مقام حضور کے بعد سارے انبیاء اور مرسلین سے آدھا افضل ہے اس میں کوئی شاکر نہیں ہے لیکن ان سے فرماتا آسلم جھوک جا اور حضور کے غلاموں سے فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی جھوک داؤ نہیں فرمایا تم مت مرنا مگر سر جھکائی ہوئے میری بارکا میں میرے مطیب مطیب ہی بن کے مروں مقصد کیا ہے حسن تاہ تو محبوب کے جلبوں میں تم دیکھ چکے ہو دیکھنا بے مفائی نہ کرنا جب میری بارکا میں آؤ تو محبوب اور قرآن شیف فرمات اَوَتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمًا خلیلہ ہے اور اللہ نے عبراہیم کو علیہ السلام خلیل بنائے خلیل وہ ہے جس کی زندگی کا ہر دمہہ رب دلجلال کی محبت میں گزرتا ہے اس کی ہر عدا رب کریم کی رضا کے این مطابق ہے جو کبھی ڈسکنیکٹڈ نہیں ہوتا جس کی زندگی کا ہر دمہہ جو ہے جو جمال ذات کی تجلیات سے مستفید و مستنیر ہوتے ہوئے گزرتا ہے و تخیر اللہ عبراہیم خلیلہ اللہ تعالیٰ عبراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور سرکار کے مانگتوں کو کون روکے جی ملہ موئین کاشفی ہر رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے عبراہیم علیہ السلام کو خلیل فرمایا ہے ہماری سرکار کو حبیب فرمایا ہے خلیل کی خواہا پہ نکتہ ہے خلیل ہے لیکن محموب حبیب ہے نکتہ نہیں یہ فقیر کی اندر سرنے گا نکتہ نہیں ہے حضور حبیب ہیں لیکن آپ کی حبیب ہونے کا اعلام جو ہے اس کا انداز پوری کائنات سے مختلف ہے قرآن شریف کی نصح قطع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا وَتَّخَدَ اللَّهُ عبراہیم خلیل اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا یہ وعد اعلان ہے لیکن قرآن شریف میں یہ نہیں ہے ان لفظوں بیس آگی درمیان میں انشاء اللہ ہوگی اس لفظوں کے ساتھ نہیں ہے وَتَّخَسْتُ مُحَمَّدًا صلی اللہ صلی اللہ حبیبًا میں نے محمد عربی کو حبیب بنایا ہے ان لفظوں میں یہ اعلان نہیں ہے اعلان ہے صحیح مگر دو 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 ہے اعلان ہے صحیح اس لیے مجھے بزاعت کرنی پڑے لکھے بیٹھے کہیں گریب آدم کو پکڑی نہ لیں فرمایا ہے حبیب لیکن ان لفظوں میں نہیں اتخست کا حبیبہ یا رسول اللہ اتخست کا حبیبہ یا ایوہ نبی اتخست کا حبیبہ ان سے چیئے لیا وَتَّخَد اللہ عبراہیم خلیلہ ان کے لیے یوں نہیں فرمایا ہے فرمایا ہے پھر انداز اور ہے انداز کیا ہے فرمایا مجھے یہ نہیں کہایا آپ کہا کہ میں نے ان کو محبوب بنایا ہے بلکہ اس کو وائعہ بنا دیا براستہ میں نے مصطفیٰ کے ممتو کو حبیب بنایا ہے اب اس سے نتیجہ آپ نکال جس کے ممتو حبیب ہیں وہ مصطفیٰ کتنا آجی 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 یہ کہا لکھا ہے سنو الحمدللہ میں آپ سے بڑا خوش ہوتا کہ مجھ فقیر کی بے رب تو بات سننے کے لیے بات ہو جاتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے میرا آپ پیسان نہیں آپ کا مجھ پیسان ہے مجھے دل کی سنانے کا موقع مل جاتا ہے حضور کے حبیب ہونے کا اعلان ہے لیکن بیان کا انداز اور ہے وہ کہشے ہے قل ان کم تم تحبون اللہ فتبعون یعبیب کم اللہ ویغفر لکم ظنوب کم یا رسول اللہ آپ فرما دیں یا رسول اللہ آپ فرما دیں اللہ کریم کی عادت کریمہ ہے کبھی کوئی خاص مسئلہ ہوتے محبوب کی زبان سے کہلواتا ہے عام مسائل خود بیان کر دیتا ہے وہ خاص ہوتا پھر محبوب سے فرماتا تو کر دیں کیونکہ میں غیب ہوں تو شہادت ہے میں غیب ہوں تو شہادت ہے میں غیب آگے بات کرتا تو شاہد آگے بات جو غیب ہے اس کو تو سن کر پیار ہوتا ہے اور جو دیکھا ہے اس سے بہت ہی پیار ہوتا ہے بات ایسے بھی لوگ ہیں جو مجبور ہونے کے بعد جو نہیں یکے ہوتا ہے محبوب بہت پیار ہے بنایا رابن ہے بنایا تو اللہ فرماتا ہے قول یا رسول اللہ آپ کہہ دیں اگر تحبون اللہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو دلیل دو اگر تمہیں اللہ سے محبت آتے دلیل دو مولا دلیل کیا دیں فرما پھر میں تم پہ پر بندی لگاتا ہوں یہ دعویٰ مطلقنہ کرنا جس وائیہ جس راستے سے میں کہوں اس راستے سے آؤ اس کو چھوڑ کر میں نہیں محبوب تمہارا بنتا اس راستے سے آؤ کون سے محبوب آپ کہہ دے سکت تابعونی تم میرے پیچھے پیچھے آؤ محبوب 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 یار سول اللہ آپ فرما دیں کہ ان کون تم یہ شرطی آئے شرطی آئے اگر تم ایسا کرو گے اس میں دیکھنے میں سننے میں شک ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ قطعن راب کریم کو کسی دعوے پر یقین نہیں اجاب تک اس کی دلیل نہ دے اور پیسے چلے آؤ پھر کیا ہوگا پھر تمہیں دولوں کی ضرور تنی پڑے گی پہلے تو تم نے کہا ہم محبت کرتے ہیں اب فرما تم دعویٰ نہ کرو بس محبوب کے پیشے پیشے چلے آؤ سرکار کے پیشے پیشے چلے آؤ تو پھر میں تم مجھے تم نے اپنا محبوب بنا لیا فرما نہیں اب تو مجھے نکل گئے ہو مجھے نکل گئے میرے پیچھے پیچھے چلو اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا پہلے تم نے دعویٰ کیا وہ معنی نہیں جب دلیل پیش کھا دی تو مجھے رہو اب میں دعویٰ کرتا ہوں یہ میرے محبوب ہیں غوث پاک خدا کے محبوب ہیں داتا حجویری خدا کے محبوب ہیں فرید پاک خدا کے محبوب ہیں فوراوردی خدا کے محبوب ہیں نقش بندی خدا کے محبوب ہیں ان کو محبت خدا کی سند کیوں ملی ان کے حیث مصطفیٰ کا دامن ہے حضور کی غلامی کا دامن ہے جل کے ہاتھ میں ہے فرمایا ان کو نہ دیکھو جس کے پیشے آ رہے ہیں ملومات اللہ تعبی حضور کے برابر کسی کو ہونا پسند نہیں کرتا جو پیشے ہے وہ برابر ہے ان گدوں سے کبھی باستہ پڑے تو پوچھ لینا نبی اپنے جیسے نبی ہمارے جیسے ہم بچھوٹے بھائی ہیں وہ بڑا بھائی ہیں بے یا کہیں کہ میں بنگی نہیں رکھتا تو پائی بنتا ہے اگر مجھے کوئی کہنے ان کو بنگی رکھ لو سو جوتا لگاؤں پھر بھی میں بنگی تو بھی نہیں رکھتا کیونکہ ایسا آتا جاتا بھی ہمیں پسند نہیں کتا کتا ہے ہم اپنے گھر میں گھستا پسند نہیں کرتے کوئی کبھول گھستا کے لئے نو ایڈمیشن داوٹ پرمیشن اور اجازت ہے ہی نہیں فتہ بے او میرے پیشے پیشے چلو یہ نہیں فرمایا کہ فتہ بے او کیا یا فتہ بے او ہو محبوب کے پیشے پیشے چلو نہیں فرمایا فتہ بے او نہیں یہ کہ میرے پیشے پیشے چلو اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے آپ جیسے پڑے لکھوں سے سون کر میں الحمدلللہ دانے اکٹھے کر لیتا جو پیشے ہے اگر وہ جس کے پیشے چلتا اس کے برابر ہے تو پیشے کیوں چلتا ہے پڑا ہوئے میں بھی بین مجھے بھی آنے کیونکہ میں تیرے جیسے تو میرے جیسے پیشے ہو خدا کسی کو محبوب کے برابر پسند کرتا ہی نہیں ہے اور کبھی کبھی لطیفے کے طور پر میں یہ بھی ارض کر دیتا ہوں میری بات نہیں ہے جس کو اللہ توفیق دے سنی عالم دی سنی حافظ یہ قرآن سنی گاری صاحب یا رسول اللہ کہنی والا امام جب وہ مسلح پہ کھڑو کے نماز پہ آئے پیچھے استاد بھی کھڑا ہو تو برابر نہیں کھڑا ہو سا باپ بھی کھڑا ہو تو برابر جب کہ موت طرف کعب پیچھے پیوس پیسے چھوڑ دے پیچھے بیٹے کے یا پیچھے میرے شاگر دکھے ہائی کھڑا نہیں پیچھے اس امام کے جس نے منتوں کو امام بنا دیا ہے تو مصطفیٰ کتنا امچا ہے حبوب کتنا امچا ہے پیچھے اس امام کے تب میرے دوستو بزرگ بوارو اللہ نے فرمایا فتح بیونی بزرگ کے پیچھے پیچھے جلو ان کے لئے راب نے فرمایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور حضور کو ان لفظوں میں بظاہر نہیں فرمایا کہ محمد عربی علیہ السلام کو میں نے اپنا حبیب بنایا کہا ہے وہ لفظ اور وہ انشاء وہاں پہنچتے ہیں اللہ کے فضو کرنے چھوڑوں گا نہیں بیان کر گا پر ذرا اس کو فیس کو اور اتنے فیس میں سمالتے ہو کنجیاں لگاتے ہو گارڈ کھڑے کرتے ہو سب سے بڑا لچہ سب سے بڑا خبیص لان کی چور شیطان ہے اس وقت وقت کو تب ہی اس کو جوتے پڑھتے جب کوئی ولی ہمارا سہارہ دینے بارا ہوگا ولی کا نام جہاں آجائے یہ بے ایمان سے گھر میں آتا ہی نہیں ہے کیونکہ خود کہے چکا اللہ عبادہ کا من ہم المخلصی سب کو گمرا کر ہوئے پر یاد تیرے ولیوں کو میں نہیں گمرا کر جوتیاں کھانی آیا کہ ولیوں دے بھوئے تھے اسے وقت نہ شیطان آتا ہے نشد امڑے فریض کے دروازے پر رحمان والے ہی آتے ہیں سرخار کے غلام ہی آتے ہیں اہل محبت ہی آتے ہیں تو حجیز آنی گرامی فرمایا ان کے پیشے جو پھر کیا ہوگا اللہ تم سے محبت فرمائے گا مزارے ہیں فتہ بے اونی امر ہے امر کی تعمیل ایک مرطہ بھی ہو جاتی ہے ایک مرطہ کام کر دیا تو امر ہو گیا لیکن نتیجہ کیا یہ نہیں فرمایا کہ فتہ بے اونی احت با کم اللہ نہیں تم محبت کرو ایک مرطہ مخفض بانکے دکھاتا اور ہمیشہ محبت کرے گا اللہ ہمیشہ تم سے محبت کرے گا اس میں کینسلیشن نہیں ہے اس میں ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے جو محبوبیت کے درجے پہ آ گیا پھر رابع کریم اس کو ہمیشہ اسی مقام پہ رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اب وہ بات کہ رابع کریم نے حضور کو محبوبی ظاہر کر کے فرمایا ہے وہی لفظ جو پہلے پر وہی سنو یا ای یو نبی محبوبیت پہ بیس نہیں ہوگی اللہ برمات منجد یہ عربی کی لغت ہے لکھنے والا عیسائی ہے لکھنے والا عیسائی ہے رابع جب چاہتا ہے تو کاموں سے کام پکڑ کر بھی ان کے کام لے لیتا ہے انہوں نے ولی کے معنے میں بارہ معنے لکھے ہیں ولی کا معنے اب اس میں بھی بیعض نہیں ہوگی ٹیم نہیں صرف یہ میں کہنا چاہتا شاہد حضرت سرکار حکیم الامت مفسر قرآن قریم مولانا مفتی آمد یارخان گجراتی رحمت اللہ تعالی جو کہ ایک نسمت سے فقیر کے استاذ کے استاذ ہیں حضرت صاحب اللہ شیخ القرآن اقار بھی رحمت اللہ کے بھی استاذ آپ نے لکھا ہے اسلامی زندگی میں شان حبیب الرحمان فرماتے ہیں کہ شاہد جو ہے یہ شہادت سے ہے شہود سے ہے یعنی شہادت کا معنی گوائی اس کے معنی شاہد کا معنی گوائی اور فرماتے دوسرا معنی شہادت کا جو ہے وہ ہے محبوب انہ ارسل اللہ کا شاہد ہم یا رسول اللہ ہم نے آپ کو محبوب منا کر بھی جائے نہ محبوب کس کے ابو جال تو مانتا نہیں ابو لا بھی نہیں مانتا منافق بھی نہیں مانتے کون عزی پر آف ہی نہیں مانتے نہیں پتہ لگ جاتا ناسی میں ہاں ٹھار لیا ان کے بھائی بند بھی نہیں مانتے اللہ فرمتا اِنَّا اَسَلَّا کا شاہدہ اے پیارے معبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد بنا کر محبوب بنا کر بھیجا ہے محبوب بنا کر بھیجا ہے اگر یا ایوہ النبی فرمائے تو بتاؤ نبی کس کا ہے ہاں جی اگر فرمائے اے نبی تو نبی کس کا ہے اللہ کا پادر فرمائے شاہدہ محبوب کس کا ہے تو اللہ فرماتا ہے محبوب نہیں مانتا جہنم میں جائے میں نے تو تجھے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے میں نے محبوب بنایا ہے ابو جاد نہیں مانتا جہنم میں جائے ابو لاب نہیں مانتا جہنم میں جائے اس کے چشاز آدمان نہیں مانتے جہنم میں جائیں مجھے اس سے کوئی گرد نہیں میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا ہے اور جو تجھے محبوب بنانے وہ میرا ہے تو میرا ہے جو تیرا ہو جائے وہ میرا ہے کیونکہ حضور کی ذات میں آ کر درجہ خرق اور حضرت خالق کی تجلی کامرے کو ٹھو ہے اس کا بھی محبوب ہے ان کا بھی محبوب ہے یہ تفسیرات ہیں لیکن کہنا صرف یہ ہے اللہ نے حضرت سرکار ابراہیم علیہ السلام کو خلیل فرمایا اور ہمارے آقا مولا علیہ السلام کے غلاموں کو حبیب فرمایا ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام دو ہیں آپ نے بیت اللہ شریف بنانا بنایا کس کو خوش کرنے کے لئے میں آپ سے اس لیے پوچھ لیتا ہوں کہ جب آپ مجھے مسئلہ بتا دیں تو میں برکل یاد رکھتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو کس کو خوش کرنے کے لئے حاج کا اعلان کیا تو کس کو خوش کرنے کے لئے شہزادے کی قربانی دی تو کس کو خوش کرنے کے لئے اللہ تعالی کو اور نمرود بد بخت لانتی کی آگ میں جلوہ کر ہو کر ٹھوپر سے اڑا دیا تو کس کو راضی کیا خلیر اللہ ہیں خدا کو راضی کرنے کے لئے آگ بھی قبول کر لی چھوڑی بھی قبول کر لی میرے دوستوں کو فتم چھوڑنا بھی قبول کر لیا مصر چھوڑا اور شام چلے گئے پرماری کی بڑی بڑی اتماعش ہوئی سب خدا کو راضی کرنے کے لئے خلیر وہ جو کرتا خدا کو راضی کرنے کے لئے حبیر وہ خدا جو کرتا مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لئے مجھے تو یہی سمجھ آئیے اور چیلنج سے سمجھ آئیے کسی میں ہمت ہو تو اٹھ کے بات کرے ایسی تیسیش کوئش تو ملا باب کر سکے جی ابراہیم علیہ السلام نے ساری حیات طیبہ خدا کی رضا میں گزاری ہے وہی کام کیا جو اللہ کی رضا ہے اور سرکار دو آدم علیہ السلام حبیب ہیں حبیب وہ ہے کہ راب کریم جو کرتا محبوب قانون خدا قرآن و خبر کی گوہی ہے ہے جن بیش لاب قانون خدا جی ہے جن بیش لاب قانون خدا قرآن و خبر کی قانون ہے حضرات گرامی بہترم حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر جو کام کی اللہ کی بات کرنی آسان ہے بات کرنی آسان ہے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھنا دکھنے والے لکھتے ہیں فرشتوں میں قرآن بچ گیا کہ مولا تیرے خلیل جلیل کا شہز آتا ہے چھوڑی چلائی جا رہی ہے فرشتوں کے پاؤں نکل گئے لیکن حبیب خلیل خدا جو ہے ابراہیم علیہ السلام بڑے محبت سے کھڑا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ چھوڑی چلتی کیا نہیں ہے حضرت خلیل جلیل وہ ہیں جو ساری زندگی رب کریم کو راضی کرنے میں بسر کر گئے ابھی کوئی سرکار کے در کوش بنا ہے اس پہ پھر اگر آگی کبھی تو پھر ہوگی انشاءاللہ لیکن حضور ہیں حبیب خدا اللہ کریم جل مائد اللہ نے نبی رحمت علیہ السلام کو اپنا حبیب بنایا خلیل وہ ہے جو ساری جندگی خدا کو راضی کرنے میں بسر فرمائے اور نبی حبیب کریم وہ ہیں جن کو راب راب ہو کے راضی کرتا ہے ایک اسلام راضی فرمائے اور قیامت میں بھی حضور کو راضی فرمائے گا یہ کہاں لکھا ہے یہ قرآن شریف میں لکھا ہے جیدہ نا کمیٹی دے برت ریجسٹر میں چنہی نا بہت وہ حضور دیں شانہ لکھ کتاب لاب وہ لکھا میں کہتا تیرے جمندہ نا کی تھی لگی ہے آپ آیا ہوگئے خیر کہاں دکھا ہے قرآن شریف میں کہ راب تعالی خضور کو راضی کرتا اور دنیا نے راضی کی آئے مو طرف کر مشرق کی طرف مشرق کی طرف کر ادھر کر مو کیونکہ قرآن شریف کا فیصلہ ہے کہ ہر سم اللہ تعالی ہی کا جہان ہے وہی خالق مشرق خرب مشرق والمغرب سب کچھ ہوسی کہ ہے دیکھ نواز کرو دو مو طرف کعبہ شریف یہ کیوں ہیں کس لیے ہے یہ راب نے محبوب کو راضی کیا ہے راب نے محبوب پا کو راضی کیا ہے کہاں قرآن شل کہتا ہے نبی رحمت سید آرم علیہ سلام نواز میں کھڑے ہیں میرے دوست پیر عثمان رضی اللہ تعالی مبارک جب تو ہم نے جارت کی تھی اب معلوم نہیں چہتر میں حاضری ہوئی تو ہم نے جارت کی اس مسجد کی اس کو کہتے ہیں مسجد قبل آتا ہے مسجد قبل آتا ہے دو قبلوں کی مسجد دو ایک کی نمازی ایک قبلے دو مسجد ایک قبلے دو یہ کیوں میں اب در کے نہیں کہتا سیدھا کہتا ہوں ایک قبلہ خدا کے فیسرے پتھا دوسرا مصطفیٰ کی رضا پہ تھا ان کی میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے دوران نماز بھی ہو رہی ہے صرف مسئلہ سمجھانے کے لئے تشبیح نہیں ہے نماز بھی پڑھا رہے ہیں اوپر بھی دیکھ رہے ہیں اوپر بھی دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر پھر وجہ یہ تھی کہ سرکار نے درخواست دے رکھی تھی بارگاہ خدا وندی میں یا اللہ ستارہ میں ہی ہو گئے تیرے حکم کی تعمیل میں میں نے مسجد اقصہ بیت المقدس کی ترمو کر کے نماز پڑھی ہے مدین آلیہ میں ادھر پھر اب وہی قبلہ بنا دے جو میرے بابا جان نے بنا ہے وہی قبلہ بنا دے جو حضرت ابراہیم نے بنا وہی بنا دے اور اوپر کیوں دیرتے ہیں پڑ ساوی حاشی جلال ہے پڑ تفسیر کبیر حضرت فقر دین رازی پڑ روح بیان حضرت اللہ اسمیل حتی برسوی حنفی پڑ روح المعانی محمود علوسی بغدادی نہیں پڑ سکتا تو ڈوب کے بھر سب لکھا ہے کہ حضور نماد میں کھڑے اوپر کیوں دیکھتے ہیں اس لیے دیکھتے ہیں کہ حضور انتظار کر رہیں کہ جبرید کینسلیشن کا حکم لے کر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے یارو ایک 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 زاویے میں لاکھوں راستے ہیں محبت کے اب میرے آقادی اوپر دیکھتے ہیں کہ جبرید کہاں پہنچا جبرید کیلئے لیڑے رہنگا ہے وہ اس بزار میں وہ اس بزار میں یہاں ہے نہیں جبرید ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے عرش خدا کے نیچے ہے صدرہ جبرید وہاں رہتا ہے میرے آقا مدینہ علیہ میں نوان پڑا رہے ہیں کیا پھوٹ جائیں تیرے دیلے ہیں تو بکتہ نبی دیکھے ہی سکتا سرکار متحدہ پہ کھڑے اوپر عرشتک دیکھ رہے ہیں عرشتک دیکھ رہے ہیں اگر نظر نہیں آتا تو دیکھا کیوں آئے ہیں اگر نظر نہیں آتا تو رابہ فرما دیتا محبوب تجھے نظر تو آتا اوپر کیوں دیکھتا مسادہ کو دیکھ رب نے روکا آنکھیں تو خود بھی ہیں محبوب کی نگاہ ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے ابھی میں دائرے میں ہوں سیڈی پاس یہ ہے خلق کو کیا دیکھنا مصطفیٰ تو خالق کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرے گا درود احمد الرجی پاس یا تو تم نماز میں کھڑے ہو کر اوپر دیکھنے سے رکھ جاؤ بھی نہیں تو رب تمہاری شکلیں مسک کر دے گا حدیث شریف ہے وہ کے منافقی دے تھے اس وقت نماز پڑھ لیتے تھے اور وہ کم بقت نماز بھی پڑھ دے ادھر ادھر بھی دیکھ سرکار نے فرمایا رکھ جاؤ اوپر نہ دیکھو ورنہ رب تمہارے چہرے محبوب دیکھ رہا ہے امت اوپر دیکھے نماز میں تو خطا میرے آقا دیکھے تو ادا امت دیکھے تو خطا محبوب دیکھے تو ادا اس لیے کہ مصطفیٰ میں کوئی خطا ہے ہی نہیں انہیں کوئی خطا ہے ہی نہیں جس نے پیدا کیا انہیں خطا رکھی رہی ہے اور جو کتا پخواس کرے کہ انہیں خطا ہے محبوب دیکھے تو پتا نہیں کس جنس کا خنغیر ہے محبوب میں کوئی اہب نہیں ہے کوئی خطا نہیں ہے امام اہل سنت حضرت امام المحدثی امتت المفسرین میرے استاد اکرامی مولانا مفتی محمد عبدالعزیز رحمت اللہ کے استاد اکرامی میرے دادا استاز اور مجھ فقیر کو آپ نے خود بھی سند عطا فرمائی جو میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے آپ سے سوال ہوا حضرت جی بخاری شریف کی عدی شریف ہے حضرت یہ کیا بات ہے باقی دنیا کو تو روک دیا کہ اوپر نہ دیکھو واللہ تمہاری شکلیں مصر ہو جائیں اب سرکار دیکھ رہے ہیں چلو امت کو تو حضور نے تمکا دیا کہ اوپر نہ دیکھنا تو رب حضور سے کہہ دیتا محبوب امت کو روکتا تو کیوں نہیں رکھتا سمجھا رہی ہے بات کی امت کو تو کہتے ہیں اوپر نہ دیکھو آپ خود دیکھ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کائناہ امت کو شعور ہے مصطفیٰ کے شعور ہے کو شعور ہے آجی میرے دوستوں جب سرکار نے اوپر دیکھا سید صاحب رامت اللہ علیہ السلام کی یہ حضور جب سرکار نے اوپر دیکھا تو راب کریم نے منع نہیں فرمایا اس کی کیا وجہ ہے فرما والیہ پوچھنے کی تمہیں کیا حمد ہوگی جب سرکار کا حکم آگیا بس ختم بجا کیا پوچھتے ہو وجہ یہی ہے کہ حضور کا حکم یہی ہے لیکن وہ تو محمد والے بیٹھانے کے بہبہ جی کو پردہ بھی لاؤ کے اے جلے پکھے بیٹھے نہیں اہمیں تا نہیں جانتے یہ نمت پر جاؤنا پہلا باقی قیلات کو فرمایا اوپر نہ دیکھو آپ اوپر دیکھتے ہیں تو سید باقشاہ فرمانے کے پھر یہ ادائے مصطفیٰ ہے جو قحب خدا ہے اور دیکھے تو گلتی ہے مصطفیٰ دیکھے تو عدد ہے اعترام ہے وقال قدر را تقلع باہنی کا پھر سما معبود آسمانوں کی طرف آپ کی نگاہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں تو محصول آگا اور یہ آگے دیکھتا میں کیا کھڑوں تو وہی کی انتظار میں اوپر دیکھتا اور آگے قدر را ہم تو اوپر دیکھتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں تو اوپر دیکھتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ بہدہ علیہ شریک ہے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ راہی کا سلام قدر را میں دیکھتا ہوں تقلع باہنی کا فرس سما تو وہ وحدہ علیہ شریک ہے قدر راہ ہو جاتا کہ میں دیکھتا ہوں نہیں نرہ جمع وہ جمع تو نہیں ہے وہ سنگولر پرورر تو نہیں ہے وہ محرد ہے فرد مطلق ہے تو پھر جمع کرسی کا کیوں آگیا لیمہ سوبیہ برماتے ہیں ہم دینہ بانو ہم سے پوچھو بتائیں ہم سے پوچھو بتائیں اور جب سرکار نے اوپر دیکھا جو بھی آتے تھے فریقوں نے عزی کی تھی مولا معلوم وہ اوپر دیکھتا ہی نہیں ہم سے چہرے گی یاد کرنا چاہتے ہیں یہ اوپر نہیں دیکھتا فرد بایا بہنہ میں بنا دیتا ہوں دیکھتا لینا پہنہ ہم بنا دیتے ہیں عجب سرکار نے رخ امر اٹھایا تو جس کی انتظار ہے وہ بھی دیکھ رہو ہے بلائکہ بھی دیکھ رہے ہیں ادسی دیکھ رہے ہیں حاملی ریوش دیکھ رہے ہیں کرروبیاں دیکھ رہے ہیں ساتوں آسمانوں کے فرشتے دیکھ رہے ہیں حجب سرکار اوپر دیکھتے ہیں بس پر یہی ہے یہ اوپر دیکھتے ہیں اب بتاؤ جو بے عیب ہے وہ ان کو دیکھتا ہے عیب ہے بڑے بے عیرت لوگ ہیں بڑے بے حیاء ہیں جو اس میں عیب نکالے جن کو بنا کے خدا بھی لے حیاء ہے ناکس امامت کو کامل مہمات نہیں دیکھتا محبوب اہتی نہیں اگر اہتی ہوتا تو نہ دیکھتا اللہ بہتاں نراح محبوب میں نے بتایا بنایا اتنا ہس ہی ہے کہ بنا کے میں تجھے ہی دیکھا باتا ہوں ناکس امامت کو کامل مہمات نہیں دیکھتا محبوب کے دل کی تو جانتا ہی ہے اب آگے حضور کو بھی خوش کر دیا کیا؟ قَدْ نَوَا تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَائِ فَلَا نُوَلْمِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اللہ برماتا ہے ہمیں قسم ہے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف بھی دیں گے جو تردہ ہاں جو تجھے پسند ہے یہ تردہ صفت ہے قبلاتان محبوب ہے قبلاتان قبلاتان یہ نہیں فرمایا قَدْ نَوَلْا تَقَدْ نُوَلْهِكَ فِي سَّمَائِ حَلَا نُوَلْ لَيَنَّكَ قِبْلَةً آمُرَةً نہیں میں اس قبلے کی طرف بھی دوں جو میرا حکم ہے نہیں تردہ نماز خدا کی قبلہ مصطفیٰ کی مرضی نہیں سمجھا کی تو نازی برمائیں کہے بگا نہیں جا سکتا بیت اللہ شریف تو مجاز ہے ہماری نماز کا اثر قبلہ حضور کی رضا ہے قبلہ حضور کی رضا ہے بیت اللہ شریف کے پتھروں کو سرکار نے سفارش دے دی اللہ نے بھرما محبوب جو تجھے پسندت مجھے بسندت ہے پسندت تیری فیصلہ میرا نماز میری قبلہ تیری روا قبلہ تم تغضا ابراہیم علیہ السلام نے ساری جندگی رضا خداوندی پہ بسر کی اور میرے آپ کا وہ ہیں جن کی رضا پر محبوب کی رضا پر رب فیصلہ کرتا ہے یہ تو راجی دنیا آخرت تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قریب یہ حکم سن لیں اب ساری صورت پر تو تہم لگے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَهُ فَيُوْتُحِكَ رَبُّكَ فَطَرْدَا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائے اور حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دوارم علیہ السلام کو سلام کشیف فرما ہے حضور نے فرمایا کہ رب میری صفاعت پر میری صفارت پر خطاکاروں گناہ داروں کو پخشے گا اور جبریل سے فرمایا جبریل یا میرے بابیوں کچھ ہر راضی ہو گئے کہ نہیں ہویا چھونے ہیں راضی ہویاں کہ نہیں ہویا فقط اتنا سبب ہے ان اکابِ بزمِ معاشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے خدا بتانا چاہتا ہے کہ ساری کائنات معبوب کی ہے یہ بھی ان کی وہ بھی ان کی جنت بھی ان کی جہنم سے دھونگڑیاں دی جہنم سے دھونگڑیاں دی پر معبوب جنت ابو بکر کے لیے جہنم ابو جال کے لیے جنت صدیق اکبر کے لیے عمر فاروق کے لیے عثمانِ خنی کے لیے حیدرِ کررار کے لیے اور جہنم ابو جال کے لیے ابو جال کے لیے شیطان کے لیے شتومڑوں کے لیے ابھی تو بہت کچھ ہے کہنے کے لیے اسی پہ انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءال مولد عبا کی گفتن پھیر سہی وآخر دعوانہ الحمدللہ